میری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگوں کو مار پڑی وہاں پہ کس بنیاد پر کہ کعبے کی دیوار کو کیوں شوما ہے یہ ہمارے نزدیک بھی ہے کہ جب کوئی تواف کر رہا ہے تو سیدھا تواف کرے چونکہ تواف میں خلل آ جائے گا اگر وہ ہاتھ لگانا شروع ہو جائے گا اس وقت تواف کرے تواف کر کے پھر تبرک حاصل کرے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی برکت کے لیے کعبے کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بھی غالی ہے بیدتی ہے حرام کا لفظ تو عام ہے مشرق کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں اور کتابوں میں بھی اس کو لکھا ہے بلکہ آپ حیران ہوں گے ان کا فتوہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر حجرِ اسود کو کوئی برکت کے حصول کے لیے ہاتھ لگائے تو وہ بھی حرام کام کرتا حجرِ اسود کی بات کر رہا ہوں حجرِ اسود اب ان کے نزدیک یہ ہے ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ باندھ کے مو آگے کر کے چومنا چاہیے کہیں ہاتھ نہ اس کو لگ جا اور پھر چومتے وقت نیت برکت کی نہیں ہونی چاہیے نیت تبرک کی نہیں ہونی چاہیے پھر چومنا چاہیز ہوگا اور اگر حجرِ اسود سے بھی کوئی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں وہ بھی بندہ شرک کا وہ پتھر سے غیر اللہ سے مدد دوان رہا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے خواہ مخواہ ان کے ذمہ یہ لگا دیا تو یہ میں پیش کر رہا ہوں وہ غلطیاں جو باز حاجی کرتے ہیں اس پمفلٹ میں ان غلطیوں کا ذکر ہے کہ ایسی غلطیاں حاجی نہ کریں اس کتاب کو وہاں سے جو سرکاری طور پر تقسیم کیا گیا اس پمفلٹ کو اس کے صفحہ نمبر پانچ پر غلطیوں میں سے ایک غلطی کیا لکھی ہے لکھا ہے یہ ساتھ نمبر پر انہوں نے غلطی لکھی ہے باد الحجاجی یتبرکو بمسحل حجر الاسود کہ باز حاجی حجر الاسود کو ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تقبیل ہی یا چوم کے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جو ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرنا چاہے وہ بھی حرام کرتا ہے غلط کر رہا ہے اور جو چوم کے برکت حاصل کرنا چاہے وہ بھی غلط کرتا اب دنیا میں انسان کی بیچے جگہ کیا باقی بچی کعبے کی دیواریں چلو کہا گیا عام پتھروں کی تھی مگر میں تو کہتا ہوں جہاں کروڑوں رحمتی ہر وقت برسیں وہ عام پتھر نہیں رہتے خاص بن جاتے ہیں اور یہ حجر الاسود تو جنت سے آیا لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے یہ لفظ لکھ دیئے صفحہ نمبر پانچ پر غلطی نمبر سات یہ ذکر کی کہ ہاتھ لگا کے جو حجر الاسود سے برکت حاصل کرے وہ بھی غلطی کر رہا ہے جو چوم کے برکت حاصل کرے وہ بھی غلطی کر رہا ہے تو وہ نیت کیا رکھے کہتے ہیں نیت اس کی اس میں کیا ہونی چاہیے کہتے ہیں وہ حاضہ خلاف السنت اگر نیت ہو برکت کی چومنے میں یا ہاتھ لگانے میں یہ سنت کے خلاف ہے فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِاسْتِلَامِ الْحَجْرِ الْسَوَدْ هُوَا تَعْزِيمُ اللَّهِ تَعْلَىٰ کہتے ہیں حاجرت اسود کو چومنے کا مقصد رب کی تازیم ہے بس رب کی تازیم کی نیت ہونی چاہیے برکت کی نیت نہیں ہونی چاہیے جبکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر حاجی چوم نہ سکے اشارہ بھی کرے وہ پھر بھی گناہ کھینچ لیتا ہے اور جب ہونٹ اس کے ساتھ لگاتا ہے تو پھر وہ گناہ چوس لیتا ہے اب میں تو سمجھتا ہوں ان کو برکت فوبیا ہو چکا ہے کہ برکت کہیں بھی ہو انہیں اپنی دشمن لگتی ہے برکت حجرِ اسود کی بھی لے ڈوبی اور کہا کہ برکت کے لیے چومنا برکت کے لیے ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے جبکہ میں تو دکھاتا ہوں یہ نسائی شریف ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان آپ کا طریقہ اور انداز اس کے لیے یہ باب و ودی صدر والوج علا مستقبلہ من دوور القابع یہاں پر سینہ رکھنا اپنا قابع کی دیوار پر اور چہرہ رکھنا قابع کی دیوار پر اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے حتی اسامہ بن زید کہتے ہیں دخلتو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البید میں بیت اللہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوا فجالہ سا سرکار بیٹھے تشریف فرما ہوئے فامد اللہ اللہ کی حمد کی واسنہ علیہ پھر اس کی تعریف کی وکبرا اللہ اکبر کہا حلالا لا الہ الا اللہ پڑا سم مالا الہ مابن جدہی من البید پھر سامنے جو قابع کی دیوار تھی اس کی طرف متوجہ ہوئے فوادہ صدرہ علیہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنا سینہ دیوار کے ساتھ لگا دیا ووجہ وخدہ سرکار نے اپنا رخصار پتھر پہ رکھا ویدئی ہے اور اپنے ہاتھ بھی پتھر پہ رکھے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ برکت لے نہیں رہتے برکت دے رہے تھے مگر جنہیں ہر بات میں بدھ پرستی نظر آتی ہے وہ بتائیں تو صحیح میرے نبی علیہ السلام سے بڑا تحید پرست کون ہوگا یہ سننے نسائی یہ سرکار کا طریقہ یہ قابع کی دیوار یہ وہ شمس کا چہرہ علم نشرہ کا سینہ یہ سرکار نے اس پتھر سے لگایا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ جو آئے قابع کی دیواروں کے پاس بچھڑا ہے کہیں سے پہنچا ہے شوق سے اپنے بدن کو لگائے گا اس کو حرام حرام سے مت ڈراؤ وہ حرام نہیں کر رہا محبوب کی سنت کا کام کر رہا ہے